امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں نا مجھے تو وہ کی جائنٹ فیملی سسٹم میں جو ساس اور بہو ہوتی ہیں اس والے تعلقات ہیں کہ پاکستان نے فیٹ اف سے نکلنے کے لیے جو اقدامات کرنے تھے وہ پوری طرح سے ان پر عمل نہیں کیا تو اسی ریپورٹ کو ہاں جی اگر آپ اس ریپورٹ پہ چلی جائیں تو وہ ریپورٹ چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ آپ کو ابھی فیٹ اف سے نکالنے کا ان کا کوئی رادہ نہیں ہے یہ تو آپ گریلیسٹ میں رہیں گے لشکر تیبہ اور جیش محمد پاکستان کی سرزمین سے کام کرتے رہے ہیں مطلب امریکہ ہر حال میں پاکستان کو کسی نہ کسی طرح ہم کہیں کہ پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے امریکی ریپورٹ اور ایف ایف کس معاملے پر آپ یہ ہر سال ریپورٹ لکھتے ہیں یہ اور کلی ریپورٹ چاہی کی ہے انہوں نے اور اس ریپورٹ پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے سرزمین سے لوگ افغانستان میں اب بھی جا رہے ہیں اور وہ افغانستان میں پرابلم کرتے ہیں انہوں نے لشکر تیبہ کا ذکر کیا ہے لشکر محمد کا ذکر کیا ہے انہوں نے اس طرح اور کافی تنظیمکا اور انہوں نے بامبے اٹیک کا بھی ذکر کر دیا ہے اسی ریپورٹ میں اور ایف ایس کی حوالے سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہاں کافی کوشش کی ہے یہ دپلومیٹک طریقے ہوتے ہیں کہ یہاں پاکستان نے اس میں کافی کوشش کی ہے لیکن جو باقی یہ چیزیں رہ گئی ہیں یہ اس میں دشواریاں ہیں تو میرے لحاظ سے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ we acknowledge the efforts of پاکستان in addressing most of the points and problems what was given to FATF انہوں نے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہی جو راگ انڈیا لابتا ہے اس کو دوبارہ انہوں نے اس ریپورٹ میں بھی شامل کر دیا ہے تو میرے لحاظ سے انہوں نے کام چیزیں اس میں شامل کر دیا ہے اس سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ امریکہ جس جگر پہ پہلے چل رہا تھا اس جگر پہ ابھی بھی ہے پاکستان FATF کی گریلس سے بھی نکل پائے گا یا نہیں اور پاکستان کے اور یو ایس کے جو ریلیشنشپ ہیں انہیں ہم یہاں دیکھیں کہ کچھ پوزیٹیو چینج آ سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں سیمیران صاحب پہلے آپ کا کومنٹ لوں گی اس پر کتنا امپورٹنٹ ہے امریکہ کا یہ اکنالیج کرنا اور آپ سمجھتے ہیں کہ FATF سے گریلس سے پاکستان نکل سکتا ہے اگر امریکہ جو ایک ظاہر ہے پاورفل سٹرانگ اپنا بوٹ رکھتا ہے تو وہ اس چیز میں اگر ہمارے ساتھ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی ریپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان نے FATF سے نکلنے کے لیے جو اقدامات کرنے تھے وہ پوری طرح سے ان پر عمل نہیں کیا تو اسی ریپورٹ کو ہاں جی اگر آپ اس ریپورٹ پر ہی چلی جائیں تو وہ ریپورٹ چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ آپ کو ابھی FATF سے نکالنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ تو آپ گریلیسٹ میں رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں نا مجھے تو وہ کی جائنٹ فیملی سسٹم میں جو ساس اور بہو ہوتی ہیں اس والے تعلقات ہیں جو محبت اور خلوص کی بجائے اپنی ذاتی فائدے اور پسند نا پسند کی بنیاد پر ہوتی ہیں ساس جو ہے وہ بہو کو اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے چھوڑ بھی نہیں سکتی اور نہ وہ اس سے بہو ہونے کی وجہ سے پیار کرتی نہیں کچھ ایکسپشن ہی ہے کیسز بھی ہوتی ہیں بات تو اکسریت کی ہوتی ہے نا بات یہ ہے کہ جو امریکہ ہے اس کا اور پاکستان کا اسی طرح کا لاو اینڈ ہیٹ والا ریلیشن ہے امریکہ دیکھیں پاکستان کا اس طرح کا دوست ہے جس کو اپنا فائدہ پہلے عزیز ہوتا ہے اور پاکستان کا بعد میں آج تک مجھے بتائیں کہ کونسا ایسا کام ہے جس میں اس نے صرف پاکستان کے فائدے کے لیے آپ کو سپورٹ کیا ہر ملک کی شاید سٹریٹیجی ہے ہر ملک اپنا فائدہ پہلے دیکھتا ہے بلکل ایسے یہ ہے اب اگر امریکہ نے آپ کی تعریف کی ہے تو آپ دیکھیں کہ پچھلے کتنے عرصے سے وہ آپ کے بارے میں کتنی سخت باتیں کر رہے تھا تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ سخت باتیں کرتے کرتے ایک آت تعریف بھی کر دی جائے تاکہ آپ کو کہا اچھا بچو دیکھا ہم نے تمہاری تعریف بھی کی ہے تم تو بڑے اچھی ہو تھوڑا سر دن بھی رکھ لیا جائے اور بعد میں پھر آپ کو اسی طرح سے کھینچہ لگا دے یہ اس طرح کی پالیسیز ہیں امریکہ صرف اپنے اسے افغانستان میں ابھی آپ کی ضرورت ہے اس دن آپ کی ضرورت ختم ہو گئی اس دن مشکلیں بڑھ جائیں گی مزید اور اگر آپ کی ضرورت اسے مزید محسوس ہوئی تو آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہو جائیں نہیں I think basically اس نے صحیح کیا جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں گے کوئی principle نہیں ہے کوئی consistency نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس اور افسوس سے ہم ہمیں ان سے دور ہونا چاہیے میں کہتا ہوں یہ ایک برا شادی تھا اس کی طلاق ضروری ہے وہ طلاق جنٹلمنی طلاق کر کے نکلیں ان کے clutches سے لیکن وہ strong بھی تو ہے نا حلال صاحب وہ strong بھی ہیں super power ہیں ان کا influence ہے impact ہے بالکل ان سے اگر طلاق لے رہیں گے تو وہ تو نقصان پہنچ جائیں گے نا ہمیں آج تو کاش کاش کہ سمینہ آج کاش کہ ہم service میں ہوتے اس وقت تو مزا ہے diplomacy کا کہ کیسے ان کو دور کر کے ہم ایک اور power کے ساتھ نہ ان کے گودھ میں جا کے کودھ جائیں کہیں ہائے ہائے بچاؤ مگر کس طریقے سے ان کو کھینچے اور کہیں مزے سے ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے relationship چاریس سال سے اس سے کچھ نہیں کیا ملا ہے آپ کو بتائیں دیکھئے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آدمی blinkن اس کا دیکھئے approach کتنا one sided اور میں کہہ سکتا ہوں blinkered ہے سوچئے تو صحیح اس نے کہا ہے کہ ہاں ہمیں پتا ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور دائش پاکستان کے خلاف action دیتے تھے مگر اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹی 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 اور بی ایل اے کا جو action تھا وہ finance معنی پیسے اس کے لیے اور planning اس کے لیے اور ہتھیار اس کے لیے raw اور ڈی ایس جو غنی کا secret agency تھا اس سے آتا تھا یا اگر دائش پاکستان کے خلاف آتی تھی تو وہ تو CIA مشہور ہے کہ انہوں نے دائش کو افغانستان لایا اور دائش کے through وہ کام کرواتے تھے تو جب یہ آپ کی تاریخ کہہ رہا ہے کہ ان کی attacks ہوتے ہیں مگر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ attacks کون فنڈ کر رہا ہے اس لیے کہ ہندوستان اس کا بہت جگری دوست ہے اس لیے اور CIA تو ان کا اپنا ایک agency ہے اچھا ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے ابھی complain کر رہا ہے وہ مگر دیکھئے حقانی کے ساتھ ان کی دوستی ہے واہ ارے یار آپ نے تو حقانی کے ساتھ agreement sign کیا ہے اگر وہ ایک terrorist ہے تو پھر کیوں sign کیا ہے اس کے ساتھ اور TTA TTA تو سب سے بڑا terrorist ہے اس کے ساتھ آپ 20 سال لڑے ہیں مگر without taking him off terrorist آپ نے ان کے ساتھ ایک agreement sign کیا ہے وہ تو ایک terror group ہے اور legally آج تک شاید آپ کے قانون میں terror group ہیں you have no consistency امریکہ آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب آپ افغانستان کو occupy کیا تھا ایک سو پچاس ہزار ٹروپ سے اور پتہ نہیں پھر آستے آستے کتنے ہوئے مگر وہ بیس سال میں کتنے سال آپ نے TTP کو پناہ دیا تھا دو ہزار بارہ سے لے کے آج تک دو ہزار اکیس تک اور بی ایل اے کو وہ تو آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہندوستان اور ابھی تک ان کو informally مدد کر رہے ہیں تو میں مجھے مجھے بتائیں بی ایل اے کا جو ڈیڈر ہے وہ جینیوہ میں بیٹھا ہے میسراتی چلاتا ہے اور اپنے بھائی کو ریسیو کرتا ہے جینیوہ ائرپورٹ پہ اس کے پاس پیسے کدھر آئے جینیوہ میں را در ر оно مر Hollywood عظر عظ trap عظر 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 موسیقی